اچھا اس میں ابھی start center angle ہو گیا angle کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا radius بیسیکلی ٹھیک ہے کہ جتنا آپ اس کو angle زیادہ دیں گے اس کا radius اتنا ہی جو ہے وہ زیادہ ہوگا میں یہاں پہ start center start اور end لے لیتی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اس پہ depend کرے گا radius پہ جتنا میں اس کا angle زیادہ دوں گے آپ کو یہ لگتا ہے کہ arc چھوٹا ہو گئی لیکن یہ arc بیسیکلی چھوٹا نہیں ہو جاتا یہ آپ کا arc بڑا ہو رہا ہے یہ آپ کا center ادھر آ رہا ہے یہ دیکھیں لیکن اگر میں اس کو deep بناؤ تو آپ کا center بہت قریب آئے گا میں آپ کو arc نہیں سوری arc سے تو 3 point اٹھے گا میں ادھر سے start center angle دوبارہ لیتی ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پھر الٹا بنے گا سوری یہاں پہ میں یہ دو point select کرتی ہوں اب میں اس کو deep arc بنا رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے deep arc بنا دیا ہے اب deep آپ بنائیں گے تو center اس کا قریب ہوگا اس میں آپ کا center دور ہوتا ہے جتنا آپ کا circumference بڑھے گا اتنا آپ کا center اس کا مطلب کہ circle بڑھ رہا ہے circle کا size وہ آپ کو اس کا صرف ایک component جتنا آپ کا circle بڑھتا جائے گا نا اتنا آپ کا center بھی دور ہوگا اور یہ اتنا straight نظر آئے گا پھر آپ کو ٹھیک ہے جب center بہت دور ہو جائے نا تو یہ straight ایسا بھی point آتے کہ آپ کو یہ straight نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا center یہ دیکھیں کتنا دور ہو گیا آپ جب اس کو آپ control کریں گے تو ادھر سے پکڑ کے آپ control کریں گے مطلب کہ آپ کا circle اتنا بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے اتنا زیادہ بڑھا ہو گیا ہے یہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا component آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اس کے بعد یہ ہے start end or direction مطلب آپ start دے رہے اس کو end دے رہے اس کو direction دے رہے کی اوپر کی طرف بنانے کی نیچے کی طرف تو میں start لے رہی ہوں میں end لے رہی ہوں اس میں آپ کے پاس option ہوتی کہ آپ کونسی direction دینا چاہتے ہیں اوپر یا نیچے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ start end radius بھی آپ دے سکتے آپ start دے اس میں end دے آپ اس کو اور آپ اس کو radius دے جو بھی آپ نے radius دینا میں نے بتایا تھا کہ جتنا آپ radius اس کو زیادہ دیں گے تو اتنا اس کا جو ہے یہ چھوٹا بنے گا straight آپ کو نظر آئے گا جتنا radius اس کا کم ہوگا یہ آپ کو اتنا deep نظر آئے گا تو میں اس کا radius جو ہے اور یہ الٹا اس لیے بن رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ میں نے start point پہلے یہ select کیا تھا پھر یہ select کیا تھا اس لیے یہ نیچے کی طرف بن رہا ہے جب آپ opposite direction لیں گے مطلب پہلے یہ point select کریں گے پھر یہ point select کریں گے تو آپ کا اوپر کی طرف بنے گا ٹھیک ہے radius آپ اس کو کچھ بھی دے دیں یہ تا arcs کے بارے میں اب آ جاتے ہیں rectangles کی طرف میں سب کو delete کر دیتی ہوں میں zoom out کر دیتی ہوں اب میں آ جاتی ہوں rectangle کی طرف اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے polygon اور ایک ہے rectangle پہلے میں rectangle بتا دیتی ہوں rectangle جب بنتا ہے تو وہ جس طرح polyline group میں بناتا ہے اسی طرح یہ بھی بنتا ہے rectangle میں کلک کروں گی rectangle کلک کرنے سے پہلے میں آپ کو shortcut بتا دیتی ہوں اس کا ہے rec rectangle کا shortcut rec enter اب میں نے کیا کرنا ہوتا ہے rectangle بنانا تھوڑا مشکل ہے لیکن آپ میں جو steps کر رہی وہ آپ اس پر focus ہو جائے سب سے پہلے میں نے کیا کہ میں نے ہمیشہ command دینے کے بعد screen پہ click کرنا must ہوتا ہے یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے screen پہ click کرنا must ہے میں نے جو ہے ابھی میں یہاں پہ screen پہ click کروں گی اب میں اس کو direction دوں گی click کرنے کے بعد آپ نے اس کو direction بتانی ہے کہ آپ نے اوپر کی طرف بنانا ہے کہ آپ نے نیچے کی طرف بنانا ہے ٹھیک ہے میں نیچے کی طرف بنانا چاہتی ہوں تو آپ نے اس کو length اور width دینے یہاں پہ آپ کو نظر آرہے screen پہ یہ blue ایک blue ہے اور ایک gray color میں ہے ٹھیک ہے تو جو blue ہے پہلے ہمیشہ یاد رہے کہ پہلے x axis ہوتا ہے پھر y axis ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ یہ والا جو ہے یہ direction x axis ہے اور یہ height والی جو direction ہوتی ہے یہ direction y axis ہے تو پہلے آپ نے x axis کی dimension ڈالنی ہوتی ہے پھر آپ نے y axis کی dimension ڈالنی ہوتی ہے یہاں پہ جو آپ کو blue نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ blue آپ کو x axis کی dimension بتا رہا ہے تو میں اس کو 5 feet type کروں گا اب اس کے بعد آپ یاد رکھیں آپ نے enter نہیں press کرنا آپ نے comma press کرنا ہے جب آپ comma press کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک lock ہو گئے 5 feet کی dimension lock ہو گئی ہے اور یہ دوسرے میں چلے گئی ہے اب میں نے اس کو دوسری dimension دینی کہ مجھے اب جو ہے نا y axis کی dimension دینی کہ مجھے y axis کتنا چاہیے تو x میرا جو ہے 5 ہو گئے y axis میں کر دوں گی 2.5 feet اب میں enter کر دوں گی یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا box بن گیا ہے اس کا x axis 5 feet ہے اور y axis اس کا 2.5 feet ہے یہ ایک box بن گیا ٹھیک ہے آپ کا یہ دیکھیں کہ جس طرح poly line تھا نا اسی طرح یہ بھی group میں بنا ہے اب میں دوبارہ rec enter کر دیتے ہیں دوبارہ میں repeat کرتی ہوں یہ پھر میں نے اس پہلے سکرین پر کلک کیا پھر میں نے اس کو direction دی کلک نہیں کرنا direction کے دوران ٹھیک ہے کلک نہیں کرنا کلک کرنے سے پہلے اپنے dimension دے دینی ہے میں کر دوں گی x axis میں چاہتی ہوں کہ 10 feet ہو پھر comma کومے سے یہ lock ہو جاتے ہیں y axis میں چاہتی ہوں کہ 5 feet ہو enter یہ بن گئے 10 cross 5 کا rectangle میں اس کا distance آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ کو d i enter کر کے یہ آپ دیکھیں یہ نظر آ رہے نیچے 10 feet اور y axis بھی 10 feet میں ہے میں d i enter کرتی ہوں یہ direction دے دیکھتی ہوں یہ بھی آپ کو 5 feet نظر آ رہے یہ direction 10 feet میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے rectangle بنانے کا طریقہ rectangle کے اندر ایک آتا ہے ہمارا polygon polygon ہوتا ہے multiple sides polygon کو use کرتے ہوئے آپ rectangle بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو by default اس میں 4 number of sides ہیں ٹھیک ہے 4 number of sides ہیں لیکن مجھے چاہیے 6 sides کا polygon ٹھیک ہے اور polygon کا shortcut میں بتا دیتی ہوں پی او ایل ہے پولی لائن کا پی ایل اور پولیگون کا پی او ایل ہے ٹھیک ہے یہ shortcut ہے پولیگون کا میں پولیگون کر کے انٹر کر دیتی ہوں پھر آپ نے اس کیس میں اپنے سکرین پر کلک نہیں کرنا تو اگر آپ کلک کرے بھی تو نہیں کلک ہوگا یہ دیکھیں کلک نہیں ہو رہا یہ پہلا آپ سے sides مانگ رہے کہ آپ کو کتنے sides کا پولیگون چاہیے جس طرح کے آپ کا rectangle بناتے ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ آپ کو کہہ رہے کہ آپ سکرین پر کلک کریں اب جب میں سکرین پر کلک کرتی ہوں تو یہ مجھے بتا رہے ہیں inscribed circle اور circumscribed circle یہ جو ہے دو options ہیں کہ آپ نے سرکل کے اوپر بنانا ہے کہ سرکل کے اندر بنانا ہے ٹھیک ہے inscribed circle یہ جو ہے آپ کے سرکل کے اندر بن رہا ہے یہ آپ کو سرکل اس کے باہر نظر نہیں آ رہا لیکن یہ پولیگون آپ کا سرکل کے اندر بن رہا ہے ٹھیک ہے میں جب c انٹر کروں گی اس کا center point تب میں معلوم نہیں کر سکتی لیکن یہ basically آپ کا اس طرح سرکل کے اندر بنانا ہے اس کو inscribed کہتے ہیں circumscribed جو ہوتا ہے وہ آپ کے سرکل کے tangents پر بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے inscribed اور circumscribed میں یہی فرق ہے یہ questions میں زیادہ تر وائیوہ میں پوچھتی ہوں کہ مجھے جو ہے inscribed بنائیں اور circumscribed میں ڈیفرنس بتائیں اور یہ پہ students confused ہو جاتے ہیں کہ اس میں inscribed کونسا آل ہے circumscribed کیا ہوتا ہے اب اس میں فرق کیا ہے ہم کیوں جو ہے کبھی inscribed دیتے کبھی circumscribed تو میں پی او ایل کروں گی انٹر سکھ سائٹ پہلے سے selected ہے بلکہ میں ایسے کر دیتا ہوں کہ پی او ایل کر کے میں ایٹ سائٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ایٹ انٹر اب یہ ایٹ سائٹ سیلیکٹ ہوگا اب مجھے کہہ دے کہ سکرین پہ کلک کریں میں سکرین پہ کلک کروں گی اب مجھے یہ بتا رہے کہ میں circumscribed بنا ہوں یا inscribed بنا ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ inscribed اس کیس میں بناتے ہیں جب آپ کے پاس center to edge distance معلوم ہوتا ہے اور center to corner پولیگون کے center to corner کی dimension اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ پھر inscribed بنائیں گے اگر آپ کو center to edge کی dimension پتہ ہو تو آپ circumscribed بنائیں گے وہ کیسے وہ میں آپ کو ذرا ڈیٹیل سے بتاتی ہوں میں اسکیپ کر دیتی ہوں مجھے 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 موسیقی